موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر چالیس تک چالیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ یہ آپ کے رب کی اپنے بند زکریہ پر رحمت کا ذکر ہے اذن آدہ ربہ نداء خفیہ جب اس نے اپنے رب کو نہایت آہستہ آواز سے پکارا اس نے یعنی زکریہ نے کہا اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانچ آ رہی ہے چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما یرثنی ویرث من عالی یعقوب واجعلہ رب رضیہ جو میرا وارث بنے اور عالی یعقوب سے وارث بنے اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا یا زکریہ انہا نبشرک بغلام نسمہ یحیہ لم نجعلہ من قبل سمیہ اللہ نے فرمایا اے زکریہ بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اس کا نام یحیہ ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہمنام نہیں بنایا اس نے یعنی زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کے آخری حد تک پہنچ گیا ہوں فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر نہایت آسان ہے اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا اس نے کہا یعنی زکریہ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لئے کوئی نشانی ٹھارا فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود تین دن اور تین راتیں لوگوں سے کلام نہیں کرے گا سنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام تسبیح کرو اللہ نے فرمایا اے یحیاء کتاب کو قوت سے پکڑ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم اتا کیا وَحَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاحَ وَكَانَ تَقِيَا اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی اور وہ نہایت متقی تھا وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَصِيَا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبَ سُحَيَا اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِن تَوَزَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيَا اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے خاندان والوں سے دور مشرقی جانب ایک جگہ میں الگ ہو گئی فَاتَّخَزَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابَ فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَسَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَا پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا تب ہم نے اپنی روح یعنی فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے لئے کامل آدمی من گیا اس نے یعنی مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک نہائیت پاکیزہ لڑکا عطا کروں اس نے کہا میرے لئے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے نہیں چھوا اور نہیں میں بدکار ہوں اس نے کہا یعنی فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر بہت آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لئے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں اور یہ حکم تیشدہ ہے فحملتو فانتبزت بہی مکاناً قصیہ بلاخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی تو اس حمل کو لے کر دور کی ایک جگہ الگ ہو گئی فاجاءہ المخازو الاجیز نخلہ قالت یا لیتنیمتو قبل ہادا وکنتو نسی منسیہ پھر درد الزہ اسے خجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھولائی ہوتی فناداہ من تحتیہ اللہ تہزنی اذ جعل رب کی تحت کے سریعہ پھر اس نے یعنی فرشتے نے اس کے نیچے کے علاقے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا تیرے رب نے تجھ سے نیچے کے علاقے میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے وَحُزِّي عَلَيْكِ بِجِزْنِ نَخْلَتِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَا اور تو خجور کا تنہ اپنی طرف بلا وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی خجوریں گرائے گا فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشْرِ اَحَدَا فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ سَوْمَن فَلَنْ أَكَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں تھنڈی کر پھر اگر تو انسانوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس سے کہا دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی فَآتَتْ بَهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو قَالُوا يَا مَرْيَمُ الْقَجِئِتِ شَيِّنْ فَرِيَا پھر وہ اس بچے کو اٹھائے اپنے قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے یا اخت حارون ما کان ابو کی مرا سوئی وما کانت امو کے بغیہ اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا انہ تیری ماہی بدکار تھی فَآشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا چنانچہ اس نے اس بچے کی طرح اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں گے جو گود میں بچہ ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيَّا وہ بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی جہاں بھی میں ہوں اور مجھے نماز اور زکاة کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارٍ شَقِيَا اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے اور اس نے مجھے سرکش اور بدوقت نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلِيَّ يَوْمَ وُلِدُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَ سُحَيَّا اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا ذَلِقَ عِيسَ ابن مَرِيَمْ قَالَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں مَا کَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ اِذَا قَوَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ اللہ کی لائق ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے وہ پاک ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لئے بس یہی کہتا ہے تو ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ فَعْبُدُوْهِ حَذَا سَرَاطُ مُسْتَقِيمُ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے پھر متعدد گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا چنانچہ ان کافروں کی لوائل ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مریم سورہ نمبر انیس میں شروع کی چالیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ زکریہ علیہ السلام بورے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دے اللہ تعالیٰ کو چھپکے سے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی اور یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اس کے بعد یہ ہے قبولیتی دعا کے وقت جب دعا قبول ہونے کا وقت آیا تو ان کو تاجب ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرشتے نے کہا اللہ کے لئے آسان ہے جس طریقے سے آپ کچھ نہیں تھے تو اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو اللہ کے لئے اسباب و وسائل کی ضرورت نہیں ہے اللہ چاہتا ہے کسی کام کو کرنے کا تو کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کا ذکر ہے کہ وہ عبادت گزار عورت تھی اور عبادت کر رہی تھی تو فرشتے انسانی شکل میں آئے اور کہا آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ ایک بچہ آپ کو پیدا ہوگا تو وہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے کسی انسان نے چھوانی میں بدکار عورت نہیں ہوں میں نیک عورت ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو کہا اللہ چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو اور یہ نشانی بن جائے پھر اس کے بعد جب مریم علیہ السلام کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ جی آپ کا باپ ایسا نہیں تھا آپ کی ماں ایسی نہیں تھی یہ کہاں سے لے کے چلی آئی تو اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کروں پھر اس کے بعد یہ کہا گیا سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا کیونکہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اٹھا لیا ہے اس لئے مستقبل کا سیغہ ہے میں مروں گا میں اٹھایا جاؤں گا اس لئے اس سیغے پر غور کیجئے اگر کوئی بھٹکانا چاہے تو بھٹکیے گا نہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے حسرت والے دن سے وہاں سب لوگ حسرت کریں گے نیک لوگ بھی افسوس کریں گے ارے اور نیکی جمع کر لیتے برے لوگ تو افسوس کریں گے ہائے افسوس کچھ نیکی کا کام نہیں کیا اگر نیکی کا کام کیے ہوتے تو آج یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو لیتے ہیں سرہ مریم مکی سرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے اس کے اندر اٹھانوے آیتیں ہیں آپ غور کر لیں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے نام کی ایک سرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کی نام کی ایک سرہ نہیں ہے سرہ آمنہ نہیں ہے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ نہ مانے اللہ کا رسول نہ مانے اور کوئی بھی مسلمان مسلمان ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو پاکدامن عورت نہ مانے الحمدللہ ہم مسلمان پاکدامن عورت مانتے ہیں جو کوئی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں پر تحمت لگائے گا جیسا کہ یہودیوں نے لگایا تو ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے تو مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی پاکدامنی بیان کریں آپ غور کر لیں چند آیتیں سورہ مریم کی پڑھی گئی تھی حبشہ میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں تو کس طریقے سے اس بادشاہ پر اثر ہوا وہ عیسائی بادشاہ تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتا تھا وہ بادشاہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے انہوں نے جانا سمجھا اور یہ سورہ مریم کی شروع کی آیتیں جب تلاوت کی گئی تو انہیں پتا چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ نہیں ہے آپ غور کریں مسندہ حمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو دو دو سو تین پر ایک روایت آئی ہے حدیث نمبر ایک ہزار سات سو چالیس حسن روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ وہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے بادشاہ کی دربار میں حاضر ہوئے تو مسلمانوں کی طرف سے جو امیر تھے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کی دربار میں اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت تھی اس سورہ کی چند آیتیں پڑھ کر بتا دی تو چافر تیار نے بادشاہ کی دربار میں کاف ہایا عین ساد کی شروع کی چند آیتیں پڑھی قالت وہ بیان کرتی ہے اللہ کی قسم نجاشی رونے لگا داڑھی بھیگ گئی اس کے درباری میں جتنے پادری لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب رونے لگے سامنے جو مسفرکھا ہوا تھا وہ بھیگ گیا کیونکہ ان لوگوں نے وہ تلاوت سنی ہے جو تلاوت کی گئی تھی تو سورہ مریم کی اس طریقے کی فضیلت ہے جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی بادشاہ کی دربار میں شروع کی چند آیتیں سنائی تو بادشاہ نے حقیقت کو سمجھ لیا لوگوں نے بھی حقیقت کو سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں آئیے غور کریں آیت نمبر ایک سے چھے کے درمیان ہے کاف ہایا عین ساد اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے اللہ عالم بے مراد ہی اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس طریقے سے الف لا امیم اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اب آگے غور کریں زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگا کس طریقے سے مانگا ازنادہ ربہ نداء خفیہ چھکے سے مانگا اولاد نہیں ہو رہی ہے ظاہری طور پر ظاہری اسباب موجود نہیں ہیں آدمی بورا ہو جائے بیوی بانج ہو اللہ اگر دینے پر آ جائے تو وہ آرام سے دے دیتا ہے اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے زکریہ علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے وہ بڑھائی تھے سحی مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر تاریس حدیث نمبر دوہزار تین سو اناسی کان زکریہ نجارن زکریہ علیہ السلام بڑھائی تھے لوہار تھے وہ کام کرتے تھے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر تھکا نہیں میں تو مانگ رہا ہوں میں کبھی محروم نہیں رہا جب بھی میں مانگا ہوں تو نے مجھ کو دیا ہے آج میں اولاد مانگ رہا ہوں اللہ تو مجھے اولاد دے دے اصل میں مریم علیہ السلام کے یہ خالو تھے ان کی دیکھ بھال میں مریم علیہ السلام رہتی تھی ان سے جب ملنے کے لئے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ بے موسم کا پھل مل لہا ہے تو جو اللہ بے موسم کا پھل مریم کو دے سکتا ہے تو اللہ مجھے ظاہری اسباب کے بغیر اولاد کیوں نہیں دے سکتا گرچہ میں بورا ہوں میری بیوی بانج ہے اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا وَإِنِّ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ یقیراً میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈڑتا ہوں اس کا مانا کیا ہے ان کے بعد ان کے رشدار لوگوں سے برا سلوک کرے تو نیک آدمی تو ہونا ہی چاہیے جو علمی وراثت کو آگے بڑھا سکے تو یہاں علمی وراثت مراد ہے نہ کہ مالی وراثت تو انبیاء علیہ السلام مال کا وارث کسی کو نہیں بناتے پھر اسی طرح کہ وہ صاحبِ مال فہی نے اس کا ذکر تو کہیں نہیں آیا کہ وہ مال والے تھے ذکریہ علیہ السلام وہ تو لوہار تھے بڑھائی تھے حدیث کے اندر غور کریں انبیاء علیہ السلام علم کا وارث بناتے ہیں ترانہ ترمزی کتاب العلم کتاب نمبر 49 حدیث نمبر 2682 نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء رضی اللہ علیہ السلام نے کہا انہالعلماء ورثت الانبیاء انہالنبیاء لم یوررس دینارا ولا درہما انما وررس العلم فمن اخذا به فقد اخذا بحز وافر کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے وہ لوگ علم کا وارث بناتے ہیں تو جس نے لے لیا اس نے اہم چیز لے لی حاصل کر لی تو انبیاء علیہ السلام کو علمی وراثت کی ضرورت ہے نہ کہ مالی وراثت کی ضرورت ہے ایک چیز اور ہے صحیح بخاری کتاب و فضائل صاحب النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3712 نبی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لَا نُورَ سُمَا تَرَقْنَا فَهُوَ صَدَقَهُ ہمارا مال وطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہم جو بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے اب آگے غور کریں زکریہ علیہ السلام نے مانگا فَحَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَا تو تم مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما دعا قبول ہو گئی اور یحیٰ علیہ السلام اللہ نے عطا کر دیا آیت نمبر 12 سے 15 کے درمیان غور کیجئے لڑکے کی ولادت ہوئی اور ان کے عصاب بیان کیے گئے یا یحیٰ خُزِ الْكِتَابَ بِقُوَةِ اے یحیٰ آپ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑ لیجئے کتاب کو طاقت کے ساتھ پکڑ لیجئے اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں حکم عطا کر دیا ہے وَهَنَانَ مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاح وہ بڑے نیک ہیں اپنے والدین سے نیکی کرنے والے ہیں یہ اپنی طرف سے شفقت اور پاکزگی اللہ نے عطا کی ہے وہ نہایت متقی ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَي اور اپنے ماباپ کی خدمت کرنے والے ہیں اس لئے والدی ماباپ کے لئے آیا وَلَمْ يَكُنْ جَبْبَارًا عَصِيًّا اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے اس کے بعد وَسَلَامٌ عَلِيهِ يَوْمَا وُلِدَ وَيَوْمَا يَمُوتُ وَيَوْمَا يُبَسُحِيَّ سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن وہ مریں گے جس دن وہ اٹھائے جائیں گے تو یہیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تینوں موقع پر رحمت عطا کر دی ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت خاص طور پر چاہیے جس دن وہ مرتا ہے اللہ کی رحمت چاہیے قیامت کے دن جب اٹھائے جائے گا تو اللہ کی رحمت چاہیے یہیہ علیہ السلام کو اللہ نے یہ رحمت عطا کر دی ہے تو یہ خاص انام ہے اللہ کا یہیہ علیہ السلام کے لیے اور یہیہ علیہ السلام کی پیدائش الگ ہٹ کے ہوئی ہے یعنی ظاہری اسباب کے بغیر ہوئی ہے آدمی بوڑھا ماں بانج اس کے باوجود بھی اللہ نے پیدا کیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے واقعات کو ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 کے درمیان پچیس آیتوں میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہا جاتا ہے آیت نمبر 16 سے 21 میں آپ غور کیجئے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم آپ اپنی کتاب میں مریم کو یاد کیجئے اب آگے بیان کیا جارہا ہے مریم نیک عورت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں نیک تھی عبادت گزار عورت تھی ان کی ماں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اللہ کی عبادت کے لئے وقف اور خدمت کے لئے وقف لیکن بیٹی پیدا ہوئی تو وقف کر دیا تو عبادت گزار عورت تھی اللہ کی عبادت کرتی تھی تو وہاں فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آئے تو انہوں نے یہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں میں ڈڑتی ہوں پھر کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور آپ کو بچہ پیدا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ پیدا ہو جائے اللہ کے لئے آسان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نشانی کی طور پر ایسا کرنا چاہتا ہے بلاخر بچے کی پیدائش ہوئی وہ تکلیف میں تھی پریشانی میں تھی کنارے میں چھلی گئی پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تردید کی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے یہ آسان ہے کیونکہ اس کو کسی انسان نے چھوا ہی نہیں اور وہ بدکار عورت تھی نہیں اور اس بچے نے صفائی دی کہا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کتاب دی ہے پھر آگے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو یہی بات حق ہے لوگوں کو بتایا کہ بے شک تمہارا رب اور میرا رب ایک اللہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عیسائیوں کو توحید کی طرف بلایا اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی ہے لیکن لوگ نہیں مانے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو حسرت والے دن سے ڈرائیے وہ حسرت والا دن کیسے ہوگا نیک لوگ بھی کہیں گے کاش کے اور نیکیاں جمع کر لے دے اور برے لوگ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے نیکیاں جمع کیوں نہیں کی تو یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب سنت پر چلنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا عقیدہ درست کر دے مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کے تعلق سے جو باتیں ہیں اللہ لوگوں تک پوچھانے کی توفیق دے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پکرے آمین وآخر دعواناً الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحابہ مائین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ